موسیقی ہلو گائز میں ہوں جنید انجم اور میں پریادیٹ ٹیبل سیریز کی دوسری ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں ہمارا جس طرح کے دوسرا ایلیمنٹ ہیلیم ہے اور اس بیسیکلی ہیلیم ورڈ ہیلیس سے نکلا ہے جو کہ گریک ورڈ ہے جس کو گریک میں سن یعنی کے سورج کہا جاتا ہے یہ جو ہے ایلیمنٹ بیسیکلی تین لوگوں نے بے اقت وقت اس کو دریافت کیا جس میں سر ویلیم ریمزے ہے لینگٹ صاحب ہیں اور کلیوین ہیں ان ساروں نے جو ہے اٹھارہ سو پچانوے میں سکاٹلینڈ اور سویڈن کے اندر یہ ایلیمنٹ دریافت کیا اگر ہم اس کی تھوڑی سی ہسٹری کی طرف آئیں تو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے جو دریافت کیا تھا یا سب سے پہلے جس نے اس کو ابسرف کیا تھا وہ جینسن تھے انہوں نے اس کا سپیکٹرم ڈیٹیکٹ کیا تھا سورج کا جب وہ اس کا اکلیپس لگا یعنی کی سورج کی ریم جب لگا انڈیا کے اندر وہ اس وقت تھے یہ اٹھارہ سو ارسٹ کی بات ہے تو انہوں نے کچھ لائنز دیکھیں سپیکٹرم میں جو کہ سوڈیم سے ملتی جلتی تھی تو اس وقت انہوں نے اس کو سوڈیم ہی سمجھا لیکن کیا کہتے ہیں اس وقت تک وہ لائنز یہ شور نہیں تھے ان کے بارے میں اس کے بعد لوکیر صاحب آئے انہوں نے بھی اسی سپیکٹرم کو دوبارہ دیکھا اور اس میں اسی طرح کی لائنز اس کے سپیکٹرم میں ابزرو کی جو کہ سیمیلر تھی سوڈیم سے اس کے بعد فریکلینڈ آئے انہوں نے بھی کیا کیا اس طرح کا چیز ابزرو کی اور لوکیر کے ساتھ مل کر اس کو ایک گریک نیم دیا جس کو گریک میں سن کہتے تھے جو اس کا ڈاب میں آپ کو پیچھے بتاوی چکا ہو لیکن اریجنلی زمین کے اوپر نوٹ فرم دی سن سپیکٹرم ویلیم ریمزے فرس تھے جو کہ سپریٹ کرنے میں ہیلیم کو کامیاب ہوئے اور اس کا سہرہ پھر سب سے پہلے ویلیم ریمزے پہ گیا اس کے بعد ویلیم گروپ اور جو کہ ایک اور سائٹس تھے انہوں نے لوکر کے ساتھ مل کے ہیلیم کے سیمپلز کو آئیڈنٹیفائی کیا سیمی یئر میں جسے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی اپنی ڈسکوروری میں بتایا کہ یہ تین لوگوں کے سہرہ اس کا جاتا ہے ان میں سے اگلے دو لوگ یہ ہیں کہ انہوں نے بھی اسی سیم یئر میں کہہ کہتے ہیں ہیلیم کو انڈیپینڈٹلی آئیسولیٹ کر لیا تھا تو کلیو اور لینگلیٹ بھی اس چیز کا کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکوروری میں ان کا اہم کردار ہے اس کے بعد ریدرفور صاحب آئے انیس سو ساتھ میں جنہوں نے سب سے پہلے بتایا جو الفا پارٹیکل ہے وہ بسیکلی ہیلیم کا نکلیس کہلاتا ہے اس کے بعد آن صاحب آئے انہوں نے اس کو لیکویفائی کیا اور گیس کو کول کیا اپ ٹو ون ڈگری کیلور اور می بھی لیس دن دی ون ڈگری کیلور تو لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکے اس کو سولیڈیفائی کرنے میں لیکن لیکویڈ تک پہ جا سکے انہی کے ایک سٹوڈنٹ تھے کیسوم صاحب انہوں نے انیس سو چھبیس کے اندر اس گیس کو سولیڈیفائی کیا اس کے اوپر پریشر اپلائی کیا ٹونٹی فائی اٹموسفیرز کا تو وہ کیا ہو گئی گیس سولیڈیفائی ہو گئی اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سائنٹی سائیڈز کا نام کیپیسہ تھا انہیس سو اٹیس کے اندر انہوں نے یہ دریافت کیا کہ اگر ہم ہیلیم فور کو نیر ایپسولیوٹ سیرو ٹمپریچر پر لے جائیں تو وہ کوئی بھی ویسکوسٹی شو نہیں کرائے گا یعنی کہ اس کی کوئی بھی فیوڈیڈی کے اندر کوئی بھی رزیسٹنس نہیں ہوگی تو ہم نے کہا وہ انتہائی فلویبل ویڈاؤٹ اینئی فرکشن وہ فلو کر سکتا ہے اور اس فنومنہ کونوں نے نام دیا سپر فیوڈیڈی تو یہ تھی بیسکلی اس کی بریف ہسٹری کے ہیلیم پاسٹ میں کس طرح سے ہم نے آئیسولیٹ کیا کہ ان کی لوگوں نے اس کی ڈسکوری اور اس کی بیسک یوزز میں اہم کردار ادا کیا اب بائد ہم چلتے ہیں کہ ڈیفرنٹ لینگویجز کے اندر ہیلیم کو مختلف لینگویجز میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے اور ہم جس طرح کے آپ دیکھتے ہیں انگلیش کے اندر ہیلیم یوز کرتے ہیں اور ہیلیم آپ دیکھتے ہیں کہ کافی سارے نام مطلب کنٹریز میں ہیلیم کو ہیلیم کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے اگر ہم کاؤنٹ کریں تو 1,2,3,4,5,6,7 7 کنٹریز اور 8 8 کنٹریز ایسی ہیں جہاں ہیلیم کو ہیلیم ہی کہتے ہیں باقی کچھ کنٹریز ہیں جس میں اس کا نام ڈیفرنٹ ہے آگے چلتے ہیں اس کی بیسک پروپرٹیز کے اوپر تو یہ بیسکلی پی بلوک کا ایک ایلیمنٹ ہے اور نوبل کیسیز سے بلونگ کرتا ہے اس کا گروپ نمبر 18 ہے اور یہ فرس پیڈیٹ سے بلونگ کرتا ہے اس کا ماس almost 4 ہے اور ریڈیس اس کا 31 پیکومیٹر ہے اس کا اگر ہم سولیڈیفائی کریں تو اس کا سٹرکچر بھی hexagonal clause پہ ہے لیکن theoretically اگر ہم اس کو دیکھیں اور اس کی کائنیٹکس کو انڈرسٹینڈ کریں تو وہ کیلکولیشنز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس کو سولیڈیفائی ہوتے وقت فیس سینٹرڈ اور بوڈی سینٹرڈ کیوبک ہونا چاہیے لیکن اگر اوڑیجنلی میں جب ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ جب بھی کرسٹلائز ہوتا ہے تو یہ کس فارم میں ہوتا ہے اس سٹرکچر میں کرسٹلائز ہوتا ہے تو اس کا جو اوڑیجنل سٹرکچر ہے وہ اس سٹرکچر ہے لیکن چیوریٹیکل سٹرکچر اس کا جو ہے وہ فیس سینٹرڈ کیوبک یا بوڈی سینٹرڈ کیوں ہیں اس کے علاوہ آپ اسے دے سکتے ہیں کہ اس کے اس آر بیٹل کے اندر دو الیکٹرون ہوتے ہیں اور یہ اس کا ازیم اتھر کانٹرم نمبر بھی ہم نے یہاں اس کو شو کروایا ہوا ہے آگے چلتے ہیں گائز اس کی بیسک پروپٹیز کے اوپر یہ ایک مونوٹومی کیس کے اوپر اگزیسٹ کرتا ہے ایسٹی پی جس کا بوائلنگ پوائنٹ پوائنٹ ٹو کیلون اور ملٹنگ پوائنٹ پوائنٹ کے ساتھ کمپیر کریں اس کو ٹرودک ٹیبل کے اندر یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا ملٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ سب سے لوگست ہے اس کی دنسٹی 0.1786 گرام پر لیٹر ہے اور یہ میں نے آپ دیکھ رہے جس طرح کے الوینن چپ منکس بنائے ہوئے ہیں جب اس کو اگر ہم گیس کو انہیل کر دیں ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ساؤنڈ ان کی طرح ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے بکوز اگر ہم ساؤنڈ کی سپیڈ دیکھیں ہیلیم کے اندر وہ تری ٹائمز ہے اگر ہم اس کو ایئر کے ساتھ کمپیر کریں تو ساؤنڈ بہت تیزی سے موو کرتا ہے ہیلیم کے اندر تو کافی دیر کیلئے تو آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے تو یہ ہرگز نہ کی جائے گا اس کے علاوہ لیکوڈ ہیلیم کو بسیکلی کونٹم فلویڈز بھی کہتے ہیں کیونکہ ایٹم کے طور پر یہ موجود ہے وہاں تو سیپریٹ ایٹم کے طور پر ہم فلویڈ میں مل جائیں گے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کونٹم فلویڈز کہتے ہیں کافی انٹریسٹنگ بات تھی اس کو لیٹیڈ اب ہم اسی طرح ہس پر روایت اپنی اسٹروریکل یوزیز اس کے جو ہیں وہ بلیمز میں اس کو پہلے بھرا جاتا تھا اس کے علاوہ سائنٹیفک بلونز جو کے آپ کے اوپر کا ٹمپریچر لیکن یہ سارے ہی یوزیز نہیں ہیں میں نے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں جو کہ اچھے یوزیز ہیں اور کومن یوزیز ہیں اس کے اور بھی سائنٹیفک یوزیز ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا مقصد اس کے یوزیز نہیں بلکہ انٹرودکشن میں آپ کو اس کی بیسک اور ایسی انٹرسٹنگ انفرمیشن دینی جو کہ موسٹ لوگ نہیں اس کو پربور کرتے آئی ہو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکال کے ہماری اس ویڈیو کو دیکھا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویس چکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر کر ہمیں اپریسییشن دیں اور پلیز اپنے فرنس کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں میبی انکو لیے ایک انترسی انفرمیشن ہو سپیشلی اپنے میسٹری فرنس کے ساتھ